ہر ہر مہادیب مہادیب شب اپنے بھکتوں کی خاتر کیا کیار نہیں کر سکتے آج کی اس ویڈیو میں دیکھئے اور اسے سن کر آپ کو اپنے کانوں پر یقین تک نہیں ہوگا شام منوہر جی نے اپنے جیون کی یہ گھٹنا ای میل کے ذریعے ہمارے تک شیئر کی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کی مہادیب شب کی سیوہ میں ہمارا بھی ایک شوٹا سا جوگدان ہوگا شام منوہر جی کہتے ہیں کہ میں اتر پردیش کے ایک شوٹے سے گاؤں سے ہوں میرے ماتا پتا نے مجھے پڑائے لکھایا اور نوکری کے قابل بنایا میرے پریوار میں مہادیب کا ایک خاص ستھان ہے میری ماں مہادیب کی اننے بھکت ہے اور اپنے بچپن سے ہی ایویش شب کی اراتنہ کرتی آ رہی تھی میرے پتا جی کہا کرتے تھے کہ بھگوان شب تمہاری ماں کی بات بہت جلتی سنتے ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں اسی طرح سے مجھے ایک فیکٹری میں مینجر کی پوشٹ ملی ہمارا گاؤں شہر سے کافی دور تھا ابھی تک ہمارے گاؤں کو جانے والی راہیں بھی کچھی تھی ہر تیسرے دن ایک بس شہر کی طرف چلتی تھی کوئی بھی یاتا جات کا سادن ابھی تک گاؤں میں نہیں تھا سو میں شہر میں ہی رہ کر اپنی نوکری کرتا رہا سمیں بیتنے پر میں نے اپنے گاؤں میں سب سے پہلے موٹر سائیکل کری دی سب مہادیب کی کرپا سے ہی تھا میری ماں چاہتی تھی کہ میں شادی جلدی سے کر لوں اور میری شادی بھی ہو گئی اور ہمارا سارا پریوار خوش تھا دھیرے دھیرے کر میری ماں نے کہا کہ تم دونوں میں اور میری پتنی کے دارنات دھام کے درشن کے لیے جاؤ میری ماں کے دار بابا سے بھی یہ بنتی کرتی تھی کہ میرے بیٹے اور بہو کو اپنے چرنوں میں درشن کے لیے بلالو اپنی ماں کی بات سن کر میں نے سوچا اور اپنے فیکٹری کے مالک سے بات کی اور کچھ دنوں کی شٹی مانگی لیکن مالک نے شٹی دینے سے بلکل منع کر دیا اور میں مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا لیکن میں نے اپنی ماں اور اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں بتایا گھر آ کر میں نے کہ دارنات نہ جانے کے لیے بہت بہانے بنائے کئی بہانے بنانے کے بعد بھی میری ماں کچھ بھی سننے کے لیے تیار تک نہیں تھی اور میری ماں نے جانے کی تیاری بھی شروع کی ہمارے بیک بھی پیک کرنے شروع کر دیے میرے بار بار منع کرنے پر بھی میری ماں نہیں مانی کیونکہ اس نے مہادیب سے وعدہ کر رکھا تھا تب ہی میری ماں کو شک ہوا تو اس نے میرے فیکٹری کے مالک سے سیدھے فون کر بات کی لیکن میری فیکٹری کا مالک نہیں مانا تب ہی اگلے ہی دن میرے فیکٹری کے مالک میں دل میں پتہ نہیں کیایا کہ اس نے میری ماں کو سیدھا فون کر مجھے شٹی دینے کی پرمیشن دے دی لیکن یہ سب کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلا اور نہ ہی میری ماں نے مجھے کچھ بتایا لیکن میں اپنے کام کو بھی شوڑ نہیں سکتا تھا کدارنات سے پہلے مجھے اپنا پریوار اور کام دیکھنا تھا اسی لیے میں ترہیں ترہیں کے بہانے بنا کر اس ٹرپ کو کینسل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن بات نہ بنی تب ہی وہ دن آیا جب ہم نے گھر سے کدارنات کے لیے نکلنا تھا ساری پیکنگ تیاری ہو چکی تھی اور وہ تیسرے دن چلنے والی بس بھی آنے کا ٹائم ہو چکا تھا صبح سے ہی میری کوشش تھی کہ کسی طرح کر میں اس بس کو مس کر دوں تو میرا جانا بھی کینسل ہو جائے گا دیرے دیرے کر میں بس مس کرنے کے لیے دیری کرتا رہا اور میری پریشانی دیکھ میری ماں نے بتایا کہ میں نے تیرے مالک سے بات کر لی ہے اور وہ شٹی کے لیے مان بھی چکا ہے میں اس سمیں بہت خوش ہوا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں جان بوجھ کر یا دیری کر رہا تھا اور بہانے بنا رہا تھا کیونکہ مجھے چھٹی نہیں مل پا رہی تھی تب ہی ہم بس کے لیے نکلے تو میں نے دیکھا کہ بس تو نکل چکی ہے اور نکلے کو بھی پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور اگلی بس بھی تین دن بعد آنے والی تھی اور دوسرا کوئی سادن بھی نہیں تھا جس پر ہم جا سکیں کیونکہ موٹر سائیکل بھی صرف مجھے ہی چلانے آتی تھی میری ماں مندیر گئی اور مہادیب کے سامنے ونیتی کرنے لگی اور قیدار بابا کو درشن کی پکار کرنے لگی میری ماں کو مہادیب نے راہ دکھایا اور میری ماں نے مجھے آ کر کہا کہ گاؤں کے باہر ایک کلومیٹر چل کر جاؤ اگر تمہیں وہاں پر بس ملی تو ٹھیک ہے ورنہ باپیس آ جانا میں نے سوچا کہ ماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے بس کو نکلے تو پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں بس ہماری ویٹ کیسے کرتی پھر بھی میں اپنی پتنی کو لے کر گاؤں کے ایک کلومیٹر باہر گیا اور میں حران ہو گیا کہ سچ میں ہی وہاں پر گاؤں کے باہر ایک بس کھڑی تھی بھاگ کر میں بس کے پاس گیا اور ڈرائیور نے کہا کہ چانک سے بس بند پڑ گئی تھی اور سٹارٹ نہیں ہو رہی میں اور میری پتنی بس میں بیٹھ گئے کہ ایک سیلف پر ہی بس سٹارٹ ہو گئی جو پچھلے پندرہ بیس منٹ سے بند پڑی تھی اور یہ دیکھ کر سارے حیران تھے لیکن میری آنکھوں میں پانی تھا کیونکہ میں سب کو سمجھ چکا تھا کہ مہا دیو نے ہی خود یہ بس رکوائی تھی تاں جو ہم قیدارنات کے درشن کر سکیں اسے دیکھ کر ڈرائیور نے بھی کہا کہ شاید یہ بس تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی سو اس طرح سے ہم نے درشن کیے اور آج مہا دیو کی اتنی کرپا ہے کہ میں خود ایک فیکٹری کا مالک ہوں اور آج مجھے کسی بھی مالک کی پرمیشن کی ضرورت نہیں کہ میں مہا دیو کے درشن کے لیے شٹی مانگوں ہر ہر مہا دیو